ہم نے سوال پوچھا ہے کہ آپ نے بیان کیا کئی دفعہ کہ دین میں یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ جب آپ جانور زبا کرتے ہیں اس کا خون نکلے گا بسم اللہ پڑی جائے گی تب ہی وہ کھانے کے لیے جائز ہے مچھلی کا جو بات ہوتی ہے وہاں پر چونکہ زبا نہیں کرتے اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اس میں چونکہ وہ گشنگ بلٹ خون نہیں ہوتا بہتا ایک صاحب نے کہا کہ اس میں بھی خون ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے مچھلی کو جب ہم کٹتے ہیں تو کچھ نہ کچھ خون اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہاں پر تو خون نہیں نکالا جاتا تو پھر وہاں کیوں نہیں ہوتا قرآن مجید نے اس کا جواب دے گیا ہے کہ جس چیز کو حرمت حاصل ہے وہ دم مصفوع ہے بہتا ہوا جو رگوں میں خون ہوتا ہے تھوڑا بہت تو آنٹوں کے ساتھ لگائی ہوئے ہوتا ہے وہ تو ان جانوروں میں بیرا ہی جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالی نے بات کر دیا اگر مچھلی کے اندر خون ہو تو تسکیہ جو کہ ہمارے لیے دین میں لازم کر دیا گیا ہے سوال یہ پوچھا انہوں نے زمنی کے بس اوقات کچھ ایسی مچھلیاں بھی مشاہدے میں آئی ہیں انٹرنیٹ پر ویڈیوز ہیں کہ جن میں وہ دم مصفوع کشنگ بلٹ کاٹے تو اچھا خاصا خون نکال آتا ہے تو اس صورت میں پھر کیا کیا جائے گا کہ وہیں تسکیہ ہوگا کاٹا جائے گا کرنا چاہیے اس لئے کہ قرآن مجید نے دیکھئے نا یہاں سورہ مائدہ میں یہ بیان کیا ہے کہ کوئی جانور اوپر سے گر گیا یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو وہاں پر بھی یہ کہا ہے کہ اللہ ما زکیتوں اللہ یہ کہ تم اس کا تسکیہ کر لو تو اگر کسی موقع کو پر اس طرح کی صورت ہو تو پھر اللہ ما زکیتوں پھر آپ کو تسکیہ کرنا چاہیے ایسا ہی شکار کے معاملے میں یہی کہا ہے کہ تم جانور کو جب چھوڑ رہے ہو تو تسمیہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے چھوڑو لیکن اگر فرض کیجے کہ جانور نے کسی جانور اس کو مارا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اس میں سے کچھ لے لیا لیکن تم چاہتے ہو کہ وہ ابھی اسی طرح پھڑک رہا ہے تو پھر وہاں پر بھی تسکیہ کر لو اس کو شکار میں بھی تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ جب محسوس ہو کہ خون ہے تو خون نکالا جائے کیونکہ بنیاد تسکیہ کہ جو ہے وہ جانور نہیں ہے کہ فلان جانور بنیاد خون کا نکلنا ہے وہ جہاں پایا جائے گا وہاں ہوگا عام طور پر مشکیوں کے ساتھ کیونکہ یہ نہیں ہوتا تو اس لئے لوگوں نے اس کو اس طرح سمجھا